نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم سورة العراف آیت نمبر 175 سے 189 تک پڑھیں گے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھپ کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا لہذا اس کی حالت کتے کیسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں وَتْلُ عَلَيْهِمْ اور ان کو پڑھ سنائیے یعنی صرف خود ریڈنگ نہیں بلکہ دوسرے کا سنایا ہوا سننا اور پھر اس کا سنانا جو اللہ کا پیغمبر ہے اسی کام کے لیے مقرر ہے تو وَتْلُ عَلَيْهِمْ انہیں پڑھ سنائیے کیا چیز نبعہ خبر واقعہ قصہ کس کا الَّذِي اس شخص کا کون شخص آتَيْنَا هُو آیَاتِنَا جس کو ہم نے اپنی آیات اپنی نشانیاں دی تھی فَنْسَلَخَ مِنْهَا تو وہ ان سے نکل بھاگا فَنْسَلَخَ سین لام خے جانور کا خال کے اندر سے یا سامپ کا کیچلی کے اندر سے نکل جانا یعنی کسی چیز کو چھوڑ کر نکلنا اور گزر جانا یا پھر کپڑے اتار کر ننگا ہو جانا تو آیات یا احکامِ الٰہی کی پابندی سے یا دین کا وہ لبادہ جو اس نے اوڑ رکھا تھا اس سے وہ نکل بھاگا اس نے وہ سارا طریقہ چھوڑ دیا شیطان تاک میں تھا لہٰذا جب وہ نکلا اس رستے سے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اس کے پیچھے لگ گیا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا یعنی شیطان نے بھی دم نہ لیا جب تک کہ اس کو گمراہی کی آخری منزل تک نہ پہنچا دیا وَلَوْشِئْنَا اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم اس کو انہی کے ذریعے بلندی عطا کرتے اسی علم انہی نشانیوں کے ذریعے ہی عزت دیتے جس عزت کی خاطر وہ دین چھوڑ گیا وہ عزت اس کو دین کے اندر بھی مل سکتی تھی وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ تو زمین کی طرف جھگیا مادی دنیا کا اس نے انتخاب کر لیا وَتَّبَعَهَوَاهُ اور اس کی اصل مشکل کیا تھی کہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی شروع کر دی وہ خواہشات نفس کا غلام بن گیا وہ اپنے دل کی مرضی پہ چلنے لگ گیا فَمَثَلُهُ تو اس کی مثال كَمَثَلِ الْكَلْبُ کُتْتے کی طرح ہے ایسا انسان انسانیت کے درجے سے اتر کر پھر کُتے کی سطح پہ آ گیا ایک جانور کی سطح پہ آ گیا محض اپنی خواہش پرستی شہوت پرستی کی وجہ سے اور کُتے کی خصلت کیا ہوتی ہے اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَث اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی حامتہ یا تم اس کو کچھ دو تب بھی حامتہ اس کے آگے کچھ پھینکو تب بھی اَوْ تَتْرُكُو یا تم اس کو چھوڑ دو یعنی اس سے کوئی معاملہ نہ کرو تو بھی وہ حامتہ رہتا ہے یعنی اس کو کچھ ملے یا اس سے کچھ روک لیا جائے دونوں صورتوں میں وہ ایک ہی طرح بہیو کرتا ہے ذَلَكَ مَثَلُ الْقَوْم یہ مثال ایسے لوگوں کی ہے اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے جن کے سامنے جب سچائی آگئی تو انہوں نے اسے جانتے اور پہچانتے ہوئے قبول نہ کیا فَقْسُسِ الْقَسَسَ تو آپ قصے بیان کرتے رہیے ایسے واقعات سناتے رہیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ ہو سکتا ہے غور و فکر کرنے لگیں ہو سکتا ہے انہیں خیال آجائے ہو سکتا ہے اس آئینے میں کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے اور پلٹائے رجوع کر لے سَاَمَثَلَنِ الْقَوْم کتنی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَزْلِمُونَ اس سے ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہوا وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے اللہ کے دین پر چلنا اللہ کی بات ماننا یہ کسی بھی انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہاں اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے اور چھوڑتا ہے تو خود ہی نقصان اٹھاتا ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي جس کو اللہ ہدایت دے جس کی رہنمائی وہ کر دے وہی اصل میں ہدایت پانے والا ہے کسی بھی انسان کی ہدایت کسی انسان یا پیغمبر یا بزرگ کے ہاتھ میں نہیں اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے کیونکہ وہ ہر شخص کے حالات جانتا ہے کہ کون کیا ڈیزرگ کرتا ہے کس کو کیا ملنا چاہیے لہٰذا جس کو وہ اس کے اہل پاتا ہے اسے اس کی توفیق دے دیتا ہے اور جس کو وہ نا اہل پاتا ہے اسے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے فَهُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ کے راستے سے دور جانا اور بھٹکنا کوئی معمولی نقصان نہیں ہمیشہ کا نقصان ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نقصان میں پڑ جائے جہنم میں جا گرے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ جن و انس میں سے بہت سو کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا یعنی وہ جہنم کے اہل ہیں وہ جہنم ہی میں جانے والے ہیں جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ ان کے پاس دل ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں غور و فکر سے کام نہیں لیتے وَلَهُمْ آَيُنُن اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان سے وہ دیکھنے کا کام نہیں کرتے وَلَهُمْ آذَانُن ان کے پاس کان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وہ ان سے سنتے نہیں یعنی سوچنے سمجھنے دیکھنے غور کرنے سننے کی جو صلاحیتیں ہم نے دے رکھی تھی ان کو انہوں نے استعمال نہیں کیا یعنی اس راستے پر اس طریقے پر استعمال نہیں کیا جس پر انہیں کرنا چاہیے تھا اُلَاِكَكَ الْأَنْعَامِ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں مویشیوں کی طرح ہیں بَلْهُمْ عَدَل مویشی بھی اپنے زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں یہ تو ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اُلَاِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ کون لوگ ہیں ان کی کیا صفت ہے یہ کہاں دیکھے جا سکتے ہیں ان کا کیا قصور ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں جو اپنی آخرت حساب کتاب انجام اور اگلی دنیا کی کچھ بھی فکر نہیں کرتے ان آیات میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے اسی لئے آخر میں فرمائے گے کہ فقصص القصص ایک خاص قصے کی طرف اشارہ ہے ایک خاص باقی کی طرف اشارہ ہے ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام یہاں نہیں لیا گیا لیکن اس کی خصوصیات بتا دی گئی وہ شخص کون ہے متعدد مفسرین نے متعدد آراء کا اظہار کیا ہے انہی میں سے ایک رائے یہ ہے کہ وہ عربوں کا ایک مشہور شاعر اومیہ بن ابسلت ہے اس کے اندر عالی انسانی اور صاف بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری جو تھی وہ بھی بہت امدہ تھی بہت حکیمانہ تھی اسے جب یہ پتا چلا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے تو اس کو یہ خیال گزرا کہ شاید وہ میں ہی ہوں کہ میرا اخلاق اور کردار بھی بہت امدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی بہت شاندار ہے آپ خود سوچئے کہ ایسے شخص کی معاشر میں کس قدر ویلی ہو سکتی ہے کتنا لوگ اس کا اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ذاتی حیثیت میں بھی ایک بہت ہی ویل مینرڈ انسان ہو اچھے اخلاق کا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی بہت خوبصورت ہوں تو وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا کہ میں بڑی چیز ہوں اس لئے جب اسے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو وہ حسد کا شکار ہو گیا وہ جس خال میں بند تھا وہ اس کو توڑ نہ سکا وہ جو سوچ رہا تھا اس سے باہر نہ آ سکا اس کا دل نہ مانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کوالٹیز تو میرے اندر ہیں اور رسول کوئی اور بن جائے لہٰذا وہ حسد اور گھمن تکبر کے رستے پر چل پڑا اور اس نے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا یہ مثال صرف امیہ بن ابی السلط کی نہیں اسی لئے اس کا خاص نام لے کے بات نہیں کی گئی یہاں اللہ بھی کہہ کے ہر وہ شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے جو حسد اور تکبر کی بنا پر حق کو قبول نہ کرے اور کسی دوسرے کی خوبی کا اعتراف نہ کرے اور ایسے لوگ ہر دور میں ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی ذات کی حد تک تو بہت اچھے ہو بہت کمپیٹنٹ ہو بہت قابلیت ہو ان کے اندر لیکن ان ساری خوبیوں کے ساتھ ان کے اندر ایک خامی آ جائے اور وہ کیا ذاتی بڑائی کا احساس کہ میں بہت بڑی چیز ہوں لہذا جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے کوئی اس سے بہتر بات لے کر آئے تو وہ اسے تسلیم نہ کرے یہ میں نہیں مانتا یہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور شخص کسی قابل ہو سکتا ہے ایسا شخص بظاہر بہت دیندار بھی ہو سکتا ہے بظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی معاشرے میں بہت شان ہو بہت سے اس کے پیروکار ہوں اس کے عقیدت مند ہو اور عام طور پر انسان کو عقیدت مند ہی لے ڈوبتے ہیں کیونکہ انسان کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ میرے آس پس لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے لہذا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور کی بات سنوں یا کسی اور کی بات پر کان لگاؤں میرے اپنے پاس اتنا کچھ ہے مجھے کیا پرواہ کسی اور کی تو کوئی بھی ایسا شخص جو حق کا انکار محض اپنی ذاتی خوبیوں اور اپنی خاص بڑائی کی وجہ سے کر دے وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور پھر دیکھئے آپ کے خاص طور پر جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا اللذی آتیناہ آیاتنا کہ اس کو ہم نے اپنی آیات یعنی ایک سمجھ اور ایک فہم دے رکھی تھی اب وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا تھا یہ واقعہ اور پھر آپ کی نبوت ہوئی لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص جس کے پاس دین کا علم ہو آیات کا علم ہو قرآن کا علم ہو اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے یعنی ایک بہتر چیز اس کے پاس تھی لیکن وہ دنیاوی فائدوں کی خاطر اس بہتر چیز کو چھوڑ دے تو ایسا شخص اللہ کی اطاعت کی بجائے شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو بھٹکا کر چھوڑتا ہے حالانکہ اس دین اور دین کے اطراف اور دین پر عمل کرنے سے اس کو بہت عزت مل سکتی تھی کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں وہ دین کے اندر یہ دین کے باہر تو نہیں جس کو اللہ جتنی چاہے جہاں بھی عزت دے دے اور یہ سوچنا کہ دین کی وجہ سے ہماری عزت میں کمی ہو گئی یہ ایک شیطانی خیال ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئے یا دین پر ہم عمل کرتے رہے تو اس سے ہمارا معاشرے میں کوئی مقام یا ویلیو نہیں رہے گی حالانکہ وہ وقتی طور پر ایک آزمائش ضرور ہوتی ہے لیکن اصل کامیابی سچے لوگوں ہی کو ہوتی ہے کامیابی کی بنیاد جھوٹ نہیں ہوتا وہ اگر وقتی طور پر نظر بھی آئے تو اس کی کو حقیقت نہیں ہوا کرتی بہرحال اب کیا ہوا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْ اس کی تباہِ نفس خواہشاتِ نفس کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے مثال دی کہ وہ کتے کی طرح کتہ بھی کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے کس چیز کا نمائندہ ہے شہوت پرستی اور خواہشِ نفس کی پیروی کا یعنی کتے کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہرس لالچ اور خواہشاتِ نفس کو پورا کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑتے رہنا اسے عام طور پر کہا جاتا ہے نا نفس کا کتہ اب کتے کی عادت کیا ہوتی ہے اس کو کچھ دو تو بھی وہ ہاپتہ ہے نہ دو تب بھی یعنی مراد کیا ہے اس کے پاس کچھ ہو تو بھی سرکش اور اس سے کچھ روک لیا جائے تو بھی سرکش جیسے اس شخص کے پاس علم و حکمت تھا تو بھی بڑا بنا رہا اور جب وہ کسی اور کو دے دیا گیا یعنی نبوت کسی اور کو دے دی گئی تو بھی اس کی سرکشی میں کوئی کمی نہیں آئی پہلے ایک طرح سے سرکش تھا اب دوسری طرح سے ہو گیا انتحمل علیہی یلحد او تترکھو یلحد یعنی جب اس کو اللہ نے دیا تو پاک ہے متکبر بن گیا جب کسی اور کو نعمت دی گئی تو وہ حسد کا شکار ہو گیا حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب اس کو ملا تھا تو احسان مند ہوتا شکر گزار ہوتا جب اس سے روک لیا گیا تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھتا یعنی حسد کرنے کی بجائے نعمت کسی اور کے پاس چلی گئی تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا تو بات یہ ہے کہ ہدایت اس وقت تک بندے کو نہیں ملتی اور کوئی ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو اپنی اقل اپنے دل دماغ ہر خوبی بڑائی کو اللہ کے سپرد نہ کر دے اللہ کے حوالے نہ کر دے کہ یا رب یہ سب کچھ تیرا ہے تو نے مجھے دیا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں آج کل کے دور میں ہم اس کو اگر اپنے پر لے کر دیکھیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ دین جیسی نعمت کو پا کر کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ علم دین پا کر پہلے سے زیادہ متکبر ہو گیا ہو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو خود پسندی اور نفس پرستی کا شکار ہو گیا ہو یا پھر اس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہو کیونکہ آگے ہواہ نفس کی اتباع کی بات آ رہی ہے یعنی یہ واقعہ کسی سے متعلق ہے اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صحیح رستہ بھی دکھاتا ہے صحیح بات تک پہنچنے کی اپرچونٹی بھی دیتا ہے اس کو ایسا ماحول بھی دیتا ہے کہ وہ دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوتا اس کو وہاں تسلی نہیں ہوتی اور وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر حرس و حوث میں مبتلا ہو کر ایسی زندگی کی طرف بھاگنے لگتا ہے جس میں دنیا کی چمک دمک ہو جس میں دنیا کی رونکے ہو کیونکہ جب انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو یقینی طور پر دنیاوی رونکوں میں کمی آتی ہے ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اب ایک شخص جس کو اللہ نے اقل بھی دی سمجھ دی اس نے دین کو سمجھ بھی لیا جان لیا پہچان لیا وہ صلاحیت بھی رکھتا تھا کہ عمل کر سکے وہ کوئی بدو بے وقوف انسان نہیں تھا آتینا ہوا آیاتنا لیکن سب کچھ لے کے بھی فنسلہ خمنہ اس نے کہا بڑا مشکل ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا اور مشکل کیوں ہے کیونکہ میری دنیا ہاتھ سے جاتی میری شان و شوقت اور میری بڑائی اور میری مرضی ہاتھ سے جاتی یہاں کوئی کام میری مرضی سے نہیں ہوتا لہٰذا وہ اس میں سے نکل بھاگتا ہے محض دنیا کی محبت میں فَأُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اب دیکھئے کہ کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالی بقدرِ ضرورت روزی بھی دیتا ہے کھانے پینے کا انتظام بھی ہے کپڑا لباس بھی ہے عزت کا گھر بھی ہے دنیاوی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور ساتھ ہمیں دین کے کام کی توفیق بھی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں ایسا ہوتا ہے نا لیکن ایک شخص ایسی زندگی پہ قناعت نہیں کرتا وہ کہتا ہے نہیں یہ کہ اس تھوڑی سی معمولی زندگی کے ساتھ میں دین کی خدمت کے لیے اتنے گھنٹے نکال لوں میں اس کو چھوڑتا ہوں میں فل ٹائم دنیا کماتا ہوں فل ٹائم دنیا جس میں دین کی خدمت کا کوئی حصہ نہیں کوئی وقت نہیں حتیٰ کہ اپنی عبادات سے بھی بندہ جائے اپنا بھی نماز روزہ جائے کیونکہ جب آپ دین میں تنزل اختیار کرتے ہیں نا نیچے آنے لگتے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنے نمازوں کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں یعنی بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ پھر وہ اپنے فرائض تک ادا کرنے سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اس کی یہ اتنی اعلیٰ پیمانے پر دنیا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ کیوں ہے محض خواہشاتِ نفس کی تسکین گھر بڑا ہو جائے گاڑی نئے موڈل کی ہو جائے لباس زیادہ قیمتی پہن سکوں یا اسی طرح دنیا بھی شان و شوقت میں اضافہ ہو جائے یعنی محض خواہشاتِ دنیا اس کو کس طرف لے جاتی ہے ایک ایسی زندگی کی طرف کہ جہاں نہ دین ہو نہ دین کا نام ہو ایسا شخص پھر کیا کرتا ہے قرآن پڑھ کے چند دن تو وہ بڑا متاثر رہا بڑا دیندار رہا اس نے اپنا حال علیہ بھی ویسا بنا لیا سب کچھ لیکن جو ہی دنیا میں گیا ساری کیچلی اتار پھیکی سارا لبادہ وہیں چھوڑ دیا اب وہ کہاں کھڑا ہے دنیا کی رونکوں میں دنیا کی زندگی میں اب اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ قرآن کہتا کیا ہے وہ ایسی غفلت میں مبتلا ہو گیا کیونکہ ان آیات کے اختتام کس لفظ پر ہو رہا ہے غافلون غافلون کیونکہ غفلت سے نکالنے والی چیز تو یہ اللہ کی کتاب ہی ہے تو جس نے اس کو پڑھ کے جان لیا حقیقت کو لیکن اس پر عمل کرنے کی اس میں توفیق نہ تھی اور وہ دنیاوی چمک دمک اور رونکوں سے خود کو بچا نہ سکا لہٰذا وہ دنیا میں پھر سلتا گیا گستا گیا دھستا گیا حتیٰ کہ وہ بالکل اس میں ایسا ڈوبا کہ اس کو کچھ بھی یاد نہ رہا شیطان بھی پیچھے لگ گیا اور وہ بھی بٹک کے رہا بہک کے رہا ایسا بہکا کے گویا اس نے کبھی اللہ کی کتاب پڑھی ہی نہ تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ محض دنیا کی خاطر دنیا کی عزتوں کے لیے دنیا کے فائدوں کے لیے وہ میرا دین چھوڑ کر گیا تھا یا میرے دین کی خدمت چھوڑ کر گیا تھا کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ دین میں ترقی کرتا تو بھی اس کو عزت مل سکتی تھی عام طور پر انسان بڑے گھر بڑی گاڑی اور اچھے لباس اچھے زیور اور اچھی چیزوں کی یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جن کو اچھا ہم سمجھتے ہیں اور قیمتی سمجھتے ہیں ان کی خواہش کیوں کرتا ہے زیادہ کی خواہش کس لیے ہیں لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے بعض کو ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی ہماری وہ حتی کہ ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ ساری رونکی ہم اپنی زندگی کی دیکھ بھی سکیں ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ اپنے سارے پیسے گن بھی سکیں ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم وہ سارے عیش و عشرت کے سامان یاد بھی رکھ سکیں لیکن اس کے باوجود دنیا کی حرص بڑھتی چلی جاتی بڑھتی چلی جاتی اسی میں اس کی تسکین ہے میری عزت ہے تو اسی میں مجھے اگر لوگ سلام کریں گے تو میرے اچھے لباس کی وجہ سے مجھے سلام کریں گے تو میری گاڑی کی وجہ سے مجھے سلام کریں گے تو میرے گھر کی وجہ سے بنگلے کی وجہ سے لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ عزت خدا کے دین کی خاطر سر جھکانے میں اور تھوڑے پہ گزارہ کرنے میں نہیں وہ دنیاوی شان و شوقت میں ہیں یعنی دو لوگوں کا یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے یہ ایک انسان کے دو رخ کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے تو ایسا شخص جو دنیا کی محبت میں کھو کر دین کو سیکنڈری کر دے دین کو پیچھے چھوڑ دے تو پھر وہ کیسا ہے کتے کی طرح اللہ کے نزدیک پر وہ انسان کے درجے پر نہیں ہے وہ جانور کے درجے پر ہے کہ جس نے آلہ و عرفہ بلند ترین چیز چھوڑ کر حکیر اور آرزی اور معمولی وہ چیز جس کی قیمت مچھر کے پر برابر نہیں وہ اختیار کی اس دنیا کے پیچھے بھاگا اپنی ساری قوتیں اپنی ساری محنتیں سارا سرمایہ ساری ذہانت سب کچھ اس نے دنیا کے پیچھے لگا دیا اس لیے اگر تم اس کو کچھ دو تو بھی نہیں دو تو بھی دین ملے تب بھی نہیں ملے تب بھی بس وہ دنیا کی پیچھے بھاگ بھاگ کے ہام رہا ہے دنیا کی پیچھے تھک رہا ہے اب وہ دین سے بے نیاز ہو کر محض دنیا کا ہو گیا ہے تو اس میں جو بنیادی چیز ہے جو بنیادی سبق ہے اس واقعے میں وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے اصل نقصان دے چیز دنیا کی حرص ہے یہ دین کی سب سے بڑی دشمن کیا چیز ہے دنیا کی حرص وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک